اسلام علیکم دوستو میری تمنہ چینل میں خوش آمدی دوستو خیرے سے ہوں گے آپ اور آپ کی دلچسپی حکمت کو سکھنے کے لیے مزید بڑھ رہی ہوگی تو دوستو آج کا سبجیکٹ تاریخ دیب اس پر مشت ملے دوستو اپنی توجہ اپنی کام پر اپنی تغییر پر مرکوز رکھیں گے تو آپ کو کام یا بھی ملنے یقین ہی ہے دوستو اگر کوئی شخص آپ کو یہ مشورہ دے کہ آپ اپنا کام دل لگا کرو تو آپ اسے کیا سمجھیں گے ایک سوال ہے ناسے مشفق یا ایک احمد تو اگر اس کے مثال علم نفسیات کے حوالے سے دی جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے علم سیکالوجی کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کسی کام جی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تمام تر توجہ اس کام کی طرف مائل کر دیں جو آپ کو انجام دینا ہے دوستو یہ کوئی آسان بات نہیں اپنا خود بھی بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کا دماغ کام کرتے وقت حاضر نہیں رہتا اور جسمانی طور پر ضرور موجود رہتے ہیں لیکن ان کا ذہن توجہ اور دماغ کئی اور ہوتا ہے ایسے لوگ کبھی اپنا کم خوش حصولیبی سے انجام نہیں دے سکتے بے پرواہی بھول چوک اور سستی کی وجہ سے وہ اپنے لوگوں کو اپنے آس پاس کو جو بھی افراد ہوتے ہیں ان کو ناراض کیے رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو غیر مطمئن رکھتے ہیں اور خود بھی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت جلد اپنے کام سے بھی تنگ اور آجز آ جاتے ہیں آخر ان لوگوں میں کس بات کی کمی ہوتی ہے ایک سوال ہے وہ کیوں اپنا کام خوش حصولیبی سے انجام نہیں دے سکتے صرف اس لیے کہ ان کی تمام طرح توجہ کام کی طرح مرکوز کرنے کا گر اور اصول نہیں ملوم وہ اپنا کام کرتے وقت اپنے ذہن دماغ کو کسی اور جانب زول رکھتے ہیں اگر وہ اپنے ذہن اور توجہ کو دوسری طرف سے اٹھا کر صرف اپنے کام کی طرف لگائیں اور اس کے کام جو بھی ہے کو پورا کرنے کا عہد کر لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ اسے نیت خوش حصولیبی کے ساتھ انجام نہ دے سکیں کام اجی لگانے یعنی تمام طرح توجہ کو اپنے کام کی جانب مرکوز کرنے سے انہیں بہت سے فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں جو ان کو وقتاں فوقتاں ملتے رہتے ہیں دیکھنے گوھر نہیں کرتے ہیں بیتہ طور پر کام انجام دینے کی وجہ سے ان کی جو تعریفیں ہوں گی وہاں سے پتہ لگتے ہیں احباب میں ان کا وقار بلند ہوگا اور وہ اپنے مقصد میں کام جب ہی حاصل کر سکیں گے تو دوسر مجھے امید ہے آپ کی توجہ لیکچر کی جانب مبزول رہے گی اور ادھر ادھر نہیں بڑھکے گی جو کہ تاریخ کی طب میں کچھ آج بھی موجود ہے لیکن پرانے وقتوں میں بہت زیادہ تھا اور وہ تھا توہمات جادو طب کی ضائعی دور میں توہمات لیکن یہ رفتہ رفتہ علم و فنون جب تک مسلمہ صورت میں مضبوط صورت میں نہیں آئے اس وقت تک تو یہ بہت عروج پہ تھا لیکن جب یہ فن کی شکل میں آیا سامنے لوگوں کے تو وہاں پر یہ ان کی بلکل حقیقت کم سے کم ہوتی گئی توہمات کی تو ابتدائی قوم میں جو اقوام تھی ان میں جادو ہی مذہب تھا جادو ہی ذاقتہ حیاب تھا اور اسے عالم گیر مقبولیت حاصل رہی تھی تو انسان نے علم و فنون کا سب سے پہلنا ہے یہی شعبہ قائم کیا ہے اس کی ابتداء تاریخ سے پہلے ہوئی دوستو اس فن کی تاریخ پہلے ہوئی قرآن کریم میں اب اس کا حوالہ اگر قرآن جیسے دیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واقعی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے عہد میں جادو کا بڑا زورتہ جادو مصریوں کا اوڑنا بچھونا تھا یہ تو آپ کا پتہ ہے کہ مصر کا جادو کتنا امپورٹنٹ اس طور میں اپنے وقت میں بہت زیادہ رائز تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے بازوں میں ہاتھیں نکالتے تھے تو وہ ایک روشن چمکدار ہوتا تھا تو فیرون اس کو کیا سامتا تھا جادو بہت بڑا جادوگار ہے بہت بڑا پھر اس نے کہا کہ یہ جادوگار ہے تو میرے پاس اس سے بڑے جادوگار ہے تو اس نے اپنے دربار کے معنی ہوئے جادوگار جو بڑے اور منجے ہوئے تھے ان کے مقابلے میں لے آیا تو انہوں نے جادو سے کچھ رسی ہیں تھے انہوں نے ڈالا تو وہ سام بن گئے تو حضرت موسیٰ نے اپنا آسا زمین میں بچھایا اس کو رکھ دیا ایسے کر کے وہ جب پھینکا تو وہ اتنا بڑا صدا بن گیا کہ جتنے جادوگار کے جو سام تھے رسی ہیں تھے ظاہری طور پر نکل گیا تو اس صورت میں دربار میں جتنے بندے بمئے فیراؤں بیٹھے تھے در کے باگے فیراؤں تو بیٹھا رہا لیکن باقی جو بھی لوگ تھے وہ دہشت زرہ زیادہ ہو گئے کہ یہ بندہ تو ان سب سے آگئے ہیں یہ تھوڑا سا ہسٹری کا واقعہ تھا ہلٹن ویب نامی اپنی جو تعلیف ہے ماجک جو اس کی ہلٹن ویب جو مصنف ہے اس کی جو بک ہے ماجک اس میں وہ لکھتا ہے تبیز گھنڈے جار پھونک اور ٹونٹ اٹکے سے بیماریوں کا علاج ہوتا ہے تبیز گھنڈے جار پھونک اور ٹونٹ اٹکے سے بیماریوں کا علاج ہوتا ہے تبیز گھنڈے جار پھونک اور ٹونٹ اٹکے سے بیماریوں کا علاج ہوتا ہے مل لائے جاتا تھا جو اسی ضعیفل اتقادی کی وجہ سے لوگ ارواح ایک خبیصہ پر یقین رکھتے اور یہ سمتے تھے کہ بدروں کا سایاں پڑ جاتا ہے اور لوگوں کو اچھے مر جاتے ہیں اسی ذہن فلقہ دی ان کے ذہنوں پر نقش کر گئی جین دیو بھوت انہوں کو مسکر کرنے کے لئے چلا کر چکرتے فال نکالتے کہانت پر ایمان رکھتے تھے ہندوستان اب چلتے ہیں ہندوستان کی طرف ہندوستان میں جو ساہر تھے جادوگر وہ طبیب بھی تھے اور منتروں سے علاج کرتے تھے جس کی بنیاد سہر بالمثل پر مجتمل ہوتی تھے اب کیا کرتے تھے جرکان میں علاج کیا ہوتا تھا جرکان بیماری جرکان علاج کیا ہوتا تھا اس کو زائل کرنے کے لئے وہ کیا کرتے تھے زرد رنگ کی جو چیزیں ہوتی ہیں مجتمل ہوتا تھے ان میں منتقل کر دیا جاتا تھا مجتمل ہوتا تھے مجتمل ہوتا تھے مجتمل ہوتا تھے مجتمل ہوتا تھے اب چلتے ہیں عرب عرب کے لوگ کیا کرتے تھے بھانجبان جو عورتیں بھانجبان کشکار ہوتی تھے وہ کیا کرتے تھے جو اجنبی عورت ہے ایسی عورت کہ کپڑے تھیں تھیں جس کی پاس بہت اولاد ہوتی ان کے کپڑے پہنے تھے پھر جادو گرہنویں کیا طریقہ نکالا کچھ علاقے کے موسیقی جس کو کہتے ہیں روح کی گزار اس کے ذریعے بھی علاج کتے تھے اور مریض کو مذہبی رکسگاہ میں ڈال دیا جاتا آرکے طرح جس کو کہتے ہیں کیونکہ جب انسان کے اوپر مرض کا حملہ آتا ہے وہ عجیب وغریف کیفیت میں تاری ہو جاتا ہے اس سے وقت اس کو لگتا ہے کوئی خوف نہ قبلا اس کے جسم سے چمٹ گئی ہے اس کے ذہن میں خبیص روح بھوت پرے بلاؤں اور جادو کا تخیل پیدا ہو جاتا ہے قدیم زمانے کے گار کے پتھروں میں کھدے ہوئے پرسرار نقوش اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ آج سے بارہ ہزار سال پہلے کے لوگ شکار تک میں جادو کے پابند تھے اگر شکار بھی کرنا ہے تو وہ جادو کا پابند ہوگا شکار کرنا ہے تو پابندی جادو کی ہوگی قدیم روایات تو جدائی دور میں قدیم زمانہ جو یہ جگہ کرتے ہیں مرض اور زخم کو سہر منصوب کیا جاتا تھا لوگ کہتے ہیں ہمی جادو ہوگیا یہی وجہ کہ مذہبی پیشوا جو بھی اس وقت ہوتے تھے تو اسے دام رکھ رہتے تھے اور یہ کام بادشاہ بھی انجام دیتا تھا بادشاہ کا اتنی بڑی حسنی جو انکشمات کرتے تھے کم مریض کو ہاتھ لگا دینا ہی کافی ہوگا ہوتا تھا کیونکہ اسے مافو کل فطرت سمجھا جاتا تھا بادشاہ فطرت دنی کے بعض قومی یہ توہمات اب بھی موجود ہیں ان کا خیال ہے کہ ایک ساہر یا جادو سے مرز یا زخم پیدا کر دیتا ہے اتتائی دور میں ساہر جو بھی طبیعی کے پاس ایک جو بھی طبیعی ہوتا تھے جادو کا ایک گھٹکہ ہوتا تھا یعنی کسی جانور انسان یا درندے کی ہڈی یا پھر پتھر کا ایک بے ڈول سا ٹھوکڑا جسے وہ مریض کے جسم پر لگاتا ہے خود اسے ٹک ٹک لگا کر دیکھتا جاتا مسئلہ حال ہو جاتا تو اس کا اکثر جادو معالج مریض کے جسم پر لیٹ جاتے تھے ایسے بھی روایت ملتی ہیں موہ میں کچھ پڑھتے ہوئے اس کی معالج کرتے تھے اس کے جسم سے بیماری کے ظاہر چوچتے تھے ان سب باتوں سے مریض کو یہ احساس ہوتا تھا کہ مرض ختم ہو رہا ہے ظاہل ہو رہا ہے لیکن اگر معالج کسی وجہ سے انکار کر دیتا تو مریض اپنی زندگی سمایوس ہو کر موت کا انتظار کرنے لائے تھا پھر اسلامی روایت میں ان چیزوں کو برقیدہ فن کی شکل میں لے کر ان کی غلیز حرکتوں کو ختم کر دیا گیا وہ دیکھنے میں یہ حرکت میں اچھا لگتا ہے بلے اب وحشی قوم جونسی ہوتی تھی وحشی قوم یہ جانتے ہیں جنگلوں میں پتن کیا کچھ یہ تین قسم کے ان کے فلسفے ہوتے تھے تین نمبر ایک پہ بیماریاں بوت پرید بدروی جنگل نرازگی سے پیدا ہوتی ہیں جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں بوت بدرو یا جنگل کی نرازگی ان سے پیدا ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا اب چلتے ہیں دوسرے نمبر پہ مراز جادو کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں نمبر تین نمبر تین خبیص مردارو کی اثر سے ظاہر ہوتے ہیں بیماریاں بیس مردارو کی اثر سے پیدا ہوتے ہیں دوسرے یہ خیال ہندوستان میں اب بھی پائے جاتا ہے فائد جادوکار عذاب اور امراض میں مطلع کرنے کے جادو کے الفاظ پھون کر دیتے ہیں بلکہ ناخنوں بالوں پر بھی جادو کر کے عذاب امراض میں مطلع کر دیتے ہیں یہ آپ سنتے رہے ہوں گے پڑھتے بھی رہے ہوں گے ہر جگہ موجود ہے یہ الفاظ آسٹریلیا برما تسمانیہ ملائیہ ہندوستان فریقہ کے اکثر جو ازلا ہیں قدیم اور وحشی اقوام آج بھی یہ تصور کرتے ہیں کہ مردہ خبیص روحوں کو پیدایشی امراض کا باعث قرار دیتی ہیں ان کا خیال میں کہ جو شخص زندگی میں کسی کا دشمن یا مخالف رہا ہوگا تو وہ مرنے کے بعد بھی اس کا پیچھا کرتا ہے اس کی روح اپنے دشمن کے جسمیں حلول کر کہ اسے مبتلہ اضاف کر دیتی ہے یا آپ انڈین زمان ٹی وی ٹو میں دیکھتے رہے ہوں گے پھر اس کے بعد آتا ہے دعاوں کی استعمال کی ترقی معلوم کرنے کا بیتنی ذریعہ کہ ہم ان اقوام کی حالات کا مطالعہ کرنے جو قدیم تحضیب و تمدن سے بلکل علاق ہوتی ہیں مطالعہ کرنے سے اچھی قوم بھی ہیں جو بلکل صحیح چلتی اللہ نے ان کو عقل دی تھی یا محمد دی تھی علم دیا تھا ہندوستان کے بعض علاقوں میں کچھ گون مثلا کچھ امراض کچھ جریبوٹی استعمال کرتے تھے اسی طرح اسریلیا کے قدیم باشندے بھی بہت سادر دمائے استعمال کرتے تھے ڈاکٹر ریواز میڈیسن جو کہ میجک اینڈ ریلیجن میجک اور ریلیجن اس میں بک ہے اس کی جو شمال نیو گنی پاپران نیو گنی ہے جو کنٹری ہے مالج جادو کے مہر ہونے کے علاوہ فوس جونگ باپ کے گسل کا استعمال کرتے تھے کچھ نہ کچھ ملی جاتا ہے ڈاکٹر صاحب جو تھے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسریلیا کے قدیم باشندے مالجات میں جادو مند تعویز کے علاوہ خون اور سام کی چربی کا بھی استعمال کرتے تھے کچھ جڑی بوٹیاں بھی استعمال کی جاتی انسانی بال بھی باندھے جاتے اس کے علاوہ انجیر کی چھال کا تازہ رس یو کلپٹس اس کی چھال سیدہ مختلف گوند بھی شامل ہے نیز ایک قسم کا ایک پدینات نزلہ ذکان خانسی کے لیے استعمال کیا جاتے ان باتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ابتدائی اب ان کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ سلسلہ تھا پھر ان کا جو نظریہ یا خیال یہ بھی تھا کہ یہ علم علم تب وہ ہی و الہام سے نازل ہوا اگر زمانہ قدیم میں مختلف نزل کے مذہبی پیش اور قائنوں کے پاس تھے بعض میری زدودوں یا طبیبوں کا علم رویہ میں خواہ میں بعض دعاوں کا علم ہو گیا ہو گیا چنان تب بھی کتم میں یہ واقعہ بیان کی و گئے ہو گیا آپ سٹڈی کر سکتے بہت کچھ ہے اب جانی نوز کا بتاتا ہوں کتاب فزد میں یہ ایک حقایت واقعہ بہن کرتا ہے کافی مدد سے جگر حجاب حاجز کے درمیان درد ہوتا تھا اس نے خواہ میں دیکھا دو دفعہ بائیں ہاتھ اور انگشت کی درمیان کی شریعان کی فزد کے لیے کہا اب اسی طرح بعد میں یہ واقعہ ہے وہ بی بیان کرتا ہوں عبد المالک ابن زہر کتاب تحریز سر وہ بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ کہہ بہرانی کہتا جی میری بسارت نظر قتم ہو گئی زائل ہو گئی وہ پرچان ہو گیا کہتا جی میں بہت پرچان اسی حالت میں جب میں سو گیا تو ایک شخص کو دیکھا وہ کہہ رہا تھا کہ شراب اپنی آنکھوں میں لگاؤ بس کہ میں نے نین سے جا گا تو خیال آیا یہ کچھ معلوم ہوا ہے تو پھر اس نے جیسے خواہ میں اس کو سوچا تھا دیکھا تھا تو اس نے اٹھ کے ویسے ہی کیا تو ٹھوٹی ہو گیا درست ہو گیا حکیم علی جلانی شرع قانون اس میں تعریف رماتے ہیں کہ ایک مردہ اسے تک چوتھے بخار چوتھ دن اس میں ابتلا رہا ہر طرح علاج کیا نہیں اچھا ہوا آج آگیا ایک رات علامہ کرشی صاحب کو خواہ میں دیکھا انہوں نے مجھے کہا علبخارہ پانی میں بھو دو اور صبح کو پانی پی لو سالی رات بگر رہے اور صبح کو مال چان کی پی لو اس علاج سے بلکل تند دوست ہو گیا تو دوستو یہ تھے کچھ میل پوائنٹس میدہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو دیکھتے رہیے ہماری مزید آنے والی ویڈیوز کو اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ نے رائے بھی دیں اگر سمجھ نہیں ہو تو کو کمنٹس کریں مجھے امید ہے کہ آپ کو آج سمجھ آگیا ہوگا اگر کوئی سوال پیدا ہوتے ہیں ان کو لکھیں ان کو پھر اس ویڈیو کو تبارہ بار بار دیکھیں تاکہ آپ کے ذہن میں ان سوال کا جو امید ہے اس ویڈیو کے اندر ہی ہوگا ہکون کے سینے کے لیے مزید جو اس کے بکس ہیں ان کے بھی لیکچرز اپلوڈ ہوتے جائیں گے تو اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں لیکن ایک روکیسٹ کے ساتھ کہ مارا چینل میری تمنہ اس کو لائک بھی کر دیں اور اس کو شیئر بھی کر دیں اور اس کو اگر سکرائب نہیں کیا ابھی تک تو وہ بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہنچتے رہے ہیں یہ ہماری طرف سے روکیسٹ ہے تو اللہ آپ کا ہم ہم روکیسٹ 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 روکیسٹ